نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات رویوار کی صبح سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ پر پانچ گولیاں داغنے کی اصلی وجہ سامنے آ گئی اور اس کے ساتھ ہی سامنے آ گیا ہے ان دونوں حملہوروں کا سچ جنہوں نے اس شوٹ آؤٹ کو انجام دیا تھا دونوں حملہور بیہار سے ہیں لیکن ان میں سے ایک کا کنیکشن ہریانہ سے ہے سلمان خان کے گھر شوٹ آؤٹ سے پہلے تمام تیاری اور ریکی کرنے کے بعد دونوں شوٹر ہولی منانے کے لیے باقاعدہ اپنے گھر بھی گئے تھے یہ وکی گپتہ ہے عمر چوبیس سال اور یہ ساگر کمار پار عمر تیس سال پولیس حراست میں دونوں کے چہرے صاف صاف پہچانے جا سکتے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے انہیں پولیس حراست سے باہر نکال کر انہیں ان کے اصلی روپ میں دیکھتے ہیں یہ ہے ان کا اصلی روپ یہ جو بائیک پر دونوں بیٹھے ہیں یہ وہی وکی گپتہ اور ساگر پار ہیں بائیک پر آگے بیٹھا وکی گپتہ ہے اور پیچھے ساگر پار ساگر پار کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور وہ اسی ہتھیار سے گیلیکسی اپارٹمنٹ کا نشانہ لے کر کل پانچ گولیاں چلاتا ہے تین زمین پر گرتی ہے ایک گیلیکسی کی دیوار پر لگتی ہے اور ایک گیلیکسی کے بالکنی کے پردے کو چیرتی ہوئی سلمان خان کے ڈرائنگ روم کے دیوار پر سلمان خان کے گھر پر ہوئے شوٹ آؤٹ کے ٹھیک چالیز گھنٹے بعد ممبی پولیس کی کرائیم برانچ یونیٹ نائن نے بھج پولیس کی مدد سے آخر کار دونوں حملہ وروں کو گرفتار کر لیا ان کی گرفتاری کی پوری کہانی سناوں اس سے پہلے ایک سوار سلمان کے گھر رویوار صبح قریب پانچ بجے ہوئے شوٹ آؤٹ کے کچھ گھنٹے بعد ہی ممبی اور دلی پولیس کے سوتروں سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دونوں حملہ وروں میں سے ایک کی شنافت ہو چکی ہے اس کا نام وشال گرف کالو بتایا گیا دعویٰ کیا گیا کہ وشال روہد گودارا گینگ کا گرگاہ ہے گروگرام میں رہتا ہے اور اس حملے کے پیچھے اسی کہا گیا پولیس سوتروں کے اس دعویٰ کے بعد ہر چینل پر وشال کا نام اور اس کی خبر بھی چلتے ہیں اتنا ہی نے کچھ میڈیا والے گروگرام میں وشال کے گھر بھی پہنچ گئے وشال کی بہن سے کیمرے پر بات بھی کر دی لیکن اب خود ممبئی پولیس نے سلمان کے گھر پر حملہ کرنے والے جن شوٹروں کے نام لیے ہیں ان میں وشال کا نام نہیں ہے تو سوال یہ کہ صرف سی سی ٹی وی کیمرے کی تصویر دیکھ کر اور اصلی حملہ وروں کی سچائی جانے بغیر وشال کا نام کہاں سے اچھال دیا گیا کیا یہ دو راجیوں کی پولیس کے بیچ کی آپسی ہوڑ کا نتیجہ ہے یا پھر مس کومنکیشن کا جو دو رو پی ایکیوز ہم نے اس میں پکڑے ہیں ایک وکی گھپتہ ہے چوبیس سال کا دوسرا ساگر کمار پال ہے تیس سال کا یہ دونوں لوگ ویس چمپارن ڈسٹک کے رہنے والے ہیں ایس آف نام یہ دونوں لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے اب آئیے گیلکسی کے اصلی حملہ ور یعنی وکی اور ساگر کی گرفتاری کی کہانی جانتے ہیں جانتے ہیں کہ آخر پولیس کو ان دونوں کا سراغ پہلی بار کیسے اور کہاں ملا اصل میں ان دونوں کے بارے میں پہلا سراغ باندھرہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارن نمبر ایک سے ملا تھا گیلکسی پر گولی چلانے کے بعد دونوں اسی بائک پر پہلے مانٹ میری پہنچے وہاں انہوں نے اپنی بائک پارک کی اور پھر ایک آٹو سے باندھرہ ریلوے اسٹیشن پہنچے بائک پارک کرنے کے ساتھ ہی دونوں نے اپنے ہیلمٹ بھی اتار دیئے تھے اب وہ آگے جس کیمرے میں بھی ریکارڈ ہوتے ان کا چہرہ ساپ دکتا پر صرف چہرے سے پولیس ان کا کب تک اور کہاں تک پیچھا کرتی لہٰذا کرائیم برانچ کے ٹیم رویبار صبح چار بچ کر پچاس منٹ کے آس پاس گیلکسی کے باہر کا دمپ ڈیڈا کلیکٹ کرتی ہے چونکہ صبح کا وقت تھا لہٰذا بہت سارے نمبر ایکٹیو نہیں تھے جو ایکٹیو تھے ان میں سے کچھ نمبروں پر پولیس زیرو ان کرتی ہے اسی بیچ ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں دونوں حملہ وقت باندھرا ریلوے اسٹیشن پر نظر آتے ہیں ان کی لاواریس بائیک ماؤنٹ میری سے پہلے ہی مل چکی تھی پولیس نوٹیس کرتی ہے کہ گیلکسی کے پاس جو دو نمبر ایکٹیو تھے وہی دو نمبر اب باندھرا ریلوے اسٹیشن کے پاس ایکٹیو تھے بعد میں دونوں حملہ وقت سانتہ کروز ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر تین پر نظر آتے ہیں اتفاق سے وہی دونوں نمبر اب سانتہ کروز میں بھی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں اب پولیس کنفرم ہو چکی تھی کہ دونوں نمبر حملہ وقت اب ان نمبروں کے ذریعے پولیس ان کی لوکیشن کو پکڑنا شروع کرتی ہے کرائیم برانچ یونیٹ نائن کے ٹیم کی اگوائی دیانائک کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ اب انہی دو موبائل نمبروں کی مدد سے وہ حملہ وقت سکتے ہیں لیکن دونوں حملہ وقت بھی اتنی ہی تیزی سے اپنی لوکیشن پدل رہے تھے دونوں مومبائی سے دہیسر اور دہیسر سے سورت پہنچتے ہیں سورت کی تاپتی ندی میں دونوں اس تمنچے کو پھیک دیتے ہیں جس سے گیلیکسی پر پانچ گولیاں چلائی تھی ہاتھیار ٹھکانے لگانے کے بعد اب دونوں ٹرین کے راستے سورت سے احمد آباد پہنچتے ہیں دیانائک کی ٹیم اب بھی دونوں کی لوکیشن کا لگتار پیچھا کر رہے ہیں اب تک ٹیم یہ سمجھی نہیں پا رہے تھی کہ دونوں کہاں بھاگنا چاہتے ہیں شروع میں انہیں لگا کہ شاید وہ راجستان کی طرف جائیں گے لیکن پھر تبھی لوکیشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ دونوں احمد آباد سے بس کے ذریعے بھچ کی طرف نکل پڑے ہیں اسی کے بعد کریم برانچ کی دو الگ الگ ٹیمیں بھی دونوں کو پکڑنے کے لیے مومبائی سے گجرات کے لیے روانہ ہو جاتی ہے دونوں بھج میں جس راستے پر آگے بڑھ رہے تھے وہ راستہ نکترانہ ٹاؤن کی طرف جاتا ہے اتفاق سے دو سال پہلے سدھو موسا والا کے دو شوٹروں پولیس نے بھج کے اسی علاقے سے پکڑا تھا یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں لارنس وشنوئی کا کوئی نہ کوئی پناہگار چھپا ہوا ہے جو اس کے گرگوں کو ان علاقوں میں چھپاتا ہے یا پھر پناہ دیتا ہے بھج کی لوکیشن ملتے ہی کریم برانچ یونٹ نائن کے انچارج دیانائیک طرنت بھج کے اسیس پی کو فون کر دونوں حملہوروں کی پوری جانکاری دیتے ہیں جانکاری ملتے ہی بھج پولیس شام کو نکترانہ پہنچنے والی تمام بسوں اور ٹیکسی ڈرابروں سے پوچھتاچ کرتی ہیں انہیں دونوں حملہوروں کی وہ تصویر بھی دکھاتی ہیں جو مومبئی پولیس نے انہیں بھیجی تھی اتفاق سے ایک بس ڈرائیور تصویر دیکھتے ہی دونوں کو پہچان لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی دونوں نکترانہ کے ہی ماتا کا مٹھ مندر کے پاس اترے تھے بس ڈرائیور سے یہ جانکاری ملتے ہی بھج پولیس کی ایک ٹیم فوراں ماتا کا مٹھ مندر پہنچتی ہیں اس پورے علاقے میں اس مندر کی بہت مانتہ ہے کچھ وقت پہلے پردان منتری نریندر موڈی بھی یہاں آ چکے ہیں اب بھج پولیس مندر پہنچ کر پوچھتاچ کرتی ہیں پوچھتاچ میں پتا چلتا ہے کہ اس حلیے کے دو لوگ مندر پلیسر کے اندر ہی سو رہے ہیں پولیس دونوں کو سوتے ہوئے حالت میں گرفتار کر لیتی ہیں تب رات کے نو بجے تھے اس کے بعد انہیں بھچ کے ہی دیعاپور تھانے لائے جاتا ہے دونوں کی گرفتاری کی خبر کرائیم برانچ کو دی جا چکی تھی یومن ریسورسز اور ٹیکنیکل ریسورسز کا مدد سے امیری لسی بی نے یہ دونوں اروپیوں کو پوری رات محنت کر کر ستگت کیا ہے جو اروپی کے پاس ریپنس بھی ہو سکتے تھے پولیس کے اوپر ایسورڈ بھی ہو سکتا تھا پھر بھی کوئی انیچنی یہ بناو نہیں ہو پایا یہ بھی ایک پوری ستر قط کا پرینام ہے اور صبح تک پوری محنت کر کے اس کو کچھ پولیس نے دونوں اروپی کو دبوج لیا ہے اور بمبے پولیس کو انڈور کیا ہے جن دو لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کو پولیس نے گرفتار کر دیا ہے ان کو بجرات کے بھج علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے ان کو پولیس حراست میں بھیج دیا گیا ہے اور پولیس اب یہ جاننا چاہتی ہے کہ سلمان کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کو کس نے کہا تھا کریم برانچ کی تین دیر رات ہی بھج پہنچ چکی تھی اس کے بعد دونوں کو صبح کی پہلی فلائٹ سے لے کر وہ ممبے آتی ہے اور انہیں کورٹ پہ پیش کرتی ہے عدالت دونوں کو 25 اپریل تک کے لیے پولیس حراست پھیج دیکھتی ہے پولیس سوطروں کے مطابق اب تک کی پوچھتات میں ویکی اور ساگر نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق دونوں نے سلمان کے گھر گیلکسی کی بائیک اور آٹو رکشے پر کل تین بار ریکی کی تھی تینوں ہی بار انہوں نے گیلکسی آنے جانے کے ہر راستے کو کھنگالا اسی ریکی کے دوران انہوں نے تیہ کیا کہ شوٹ آؤٹ کے بعد وہ اپنی بائیک ماؤنٹ میری میں پار کریں کیونکہ وہاں سے بانڈرہ ریلوے اسٹریشن قریب ہے ریکی کے دوران ہی انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ صبح صبح گیلکسی کے آس پاس سنناٹا ہوتا ہے ٹرافک بھی بہت کم ہوتی ہے لہٰذا انہوں نے حملے کے لیے پانچ بجے سے پہلے کا وقت جلا اور پلان کے تحت رویوار صبح ٹھیک چار بچ کر پچاس منٹ پر چلتی بائیک سے گیلکسی کی طرف انہوں نے کل پانچ گولیاں آتی بچ سے کوشک کنٹیچا کے ساتھ دیپیش ترپاتھی اور دیپیش سنگھ ممبئی آز تک گیلکسی پر گولی چلانے والے دونوں حملہ ور قریب ڈیڑھ بہینے پہلے ممبئی آئے تھے ممبئی میں پنویل کے علاقے میں انہوں نے قرائے کا ایک گھر لیا اس کے بعد حملے کے لیے بائیک اور ہاتھیار انہیں ان کے ہینڈلر نے مہیا کر آئے تھے پولیس سوتروں کے مطابق اس حملے کے لیے لارنس وشنوئی گینگ نے ایک تھرڈ پارٹی کو یہ کام سوپا تھا اور اس تھرڈ پارٹی کا سرگنا یوپی سے ہے پولیس سوتروں کے مطابق دونوں حملہ وروں کا مقصد گولی چلا کر صرف سلمان اور سلمان کے پریوار کو دھمکانا اور درانا تھا اسی لیے انہوں نے گولیاں گیلکسی کی دیوار پر چلائی تھی لیکن چوکی چلتی بائیک سے گولی چلا رہے تھے اسی لیے ایک گولی گھر کی بالکنی کے پردے کو بھیتتی ہو ڈرائنگ روم تک پہنچ گئے پولیس کے مطابق دونوں شوٹر 28 فروری کو ممبئی آئے تھے ممبئی کے پنویل کے ہری گرام گاؤں میں دونوں نے قرائے کا ایک گھر لیا باقاعدہ 10 مارچ کو رنٹ ایگریمنٹ بھی سائن کیا رنٹ ایگریمنٹ 11 مہینی کے لیے تھا اس دوران یہ گیلکسی کی رہ کی کرتے رہے ساری تیاری کے بعد ہولی بنانے کے لیے دونوں چمپارن اپنے گھر گئے گاؤں میں ہولی منا کر ایک اپریل کو واپس پھر سے ممبئی آئے دو اپریل کو 24,000 روپے میں پرانی بائے خریدی ساری تیاری اور ریکی کے بعد انہوں نے حملے کے لیے 14 اپریل رویوار کی صبح کا وقت چنم دو شوٹرز جو کی بیہار کے رہنے والے ہیں ان کا نام سامنے آیا جنہیں کل رات بھج کچ گجرات سے ارسٹ کیا گیا ہے دونوں کو کوٹ میں ابھی پیش کیا گیا ہے اور دونوں کو ویپن یعنی ہتھیار ایک دن پہلے ہی مہایا کر آئے گیا تھا جس سے انہوں نے فائرنگ کی 13 اپریل کی رات کو ایک انائیڈنٹیفائیڈ وقتی نے یہ ویپن ان دونوں شوٹرز کوئے حوالے کیا جس کے بعد قریب ساڑھے چار وزے سبا ان دونوں شوٹرز نے فائرنگ کی اور اس کے بعد ایک کلومیٹر دوری پر اپنی بائیک چھوڑ کر فرار ہو گئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہتھیار سورت میں ایک ندی میں انہوں نے پھیک دیا ہے اور آگے کی جانچ اب ممبائی کرائیم برانچ کر رہی ہے ممبائی پولیس کے مطابق اس ماملے میں فیلحال انہوں نے جو ایف آئی آر تچ کی اس میں وکی اور ساگر کے علاوہ انمول وشنوئی کا نام بھی شامل انمول لارنس وشنوئی کا بھائی ممبائی پولیس کے مطابق شوٹ آؤٹ کے کچھ گھنٹے بعد انمول وشنوئی نے فیس بک پوسٹ کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری لیتی اس لئے اس ماملے میں وہ بھی ایک آرہو کی ایک انمول وشنوئی نام کے ویکتی نے فیس بک پر اس گھٹنا سے سمبندت لکھا اور جو اس نے لکھا اس میں ایک طرح کی دھمکی کلیر کٹ نظر آتی ہے اس میں کونسکیریسی کے جو بھی انمیسٹیگیشن کیا گیا اس میں دکھائی دے رہا تھا کہ یہ بڑی کونسکیریسی دکھتی ہے اس کے آدار پر کونسکیریسی کے سیکشن سائیڈ کیے گئے انہوں نے تین بار ہمارے پاس جو ابھی انفرمیشن تین بار انہوں نے رہتی کیے کچھ تائم سے وہ رہ رہے تھے یہاں پر اور ایکزیکٹ کیا ہے وہ پکڑے گئے دونوں حملہور یعنی وکی گپتہ اور ساگرپار بیہار کے پشمی چمپارن زیلے کے رہنے والے ہیں جبکہ لارنس وشنوئی کے زیادہ تر گرگے ہریانہ پنجاب راجستان یا پھر دلی کے ہیں تو ممبئی پولیس سوطروں کے مانے تو دونوں حملہوروں میں سے ایک ساگرپار پیشک بیہار کا رہنے والا ہے لیکن وہ کئی سالوں تک ہریانہ میں بھی رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں رہنے کے دوران ہی وہ لارنس کے گروہوں کے سمپرک میں آئے حالانکہ سوطروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلمان کے گھر حملے کے لیے لارنس گینگ تھرڈ پارٹی کو سپاری دے گینگ چاہتا تھا کہ یہ کام ایسے لوگ انجام دیں جو پولیس کے لسٹ میں نہیں سوطروں کی مانے تو جس تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ کام کرایا گیا اس کا سنبند یو پی سے بھج سے کوشک کنٹیچا کے ساتھ دیپیش ترپارٹی اور دیپیش سنگھ ممبئی آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک